مرکز جماعت اسلامی ہند کے آج کے ہفتہواری پروگرام میں ہم آپ سب کا استقبال کرتے ہیں آج کے ہمارا پروگرام پروفیسر صدیق حسن رحمت اللہ علیہ کے ماثر کی یاد میں ہے پروفیسر صدیق حسن رحمت اللہ علیہ کی پوری زندگی تحریکی اسلامی ملت اسلامیہ اور انسانیت کے لئے وقف تھی ان کے نقوش ہندوستان کے چپے چپے پر محسوس کیے جا سکتے ہیں راجستان کے سہرہ سے لے کر نارت ایسٹ کی سنگلاک پہاڑیوں تک انہوں نے خدمت خلق کے میدانوں میں سرگرمیاں انجام دی ہیں جنوبی ہند کا یہ سپے سالار انسانی خدمت کے حوالے سے شمالی ہند کے گاؤں قسموں کی خاک چھانتا رہا اور دبی کچلی پسمادہ اقوام کو اوپر اٹھانے کے لئے اپنا خون جگر جلاتا رہا مرہوم صدی خسن نے تنہا اپنی ذات سے وہ کارہائے نمائی انجام دیے جسے بڑے بڑے کارپوریٹ گھرانے خدمت خلق کے نام اور ادارے بھی انجام دینے سے قاسر رہے آج کی اس نششت میں ان کی خدمات اور صفات کی کچھ جھلکیاں ہی پیش کی جا سکیں گی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ان کی وفاہ سے لے کر اس وقت تک ملک اور بیرون ملک میں تازیتی نشستوں کا ایک لا متناہی سلسلہ چل پڑا ہے سیکڑوں مقامات پر آپ کی غائبانہ نماز جنازہ آدھا کی جا چکی ہے اسلامی تحریکیات کے قائدین کے علاوہ ملک و ملت کی سماجی سیاسی شخصیات نے بھی خراج عقیدت پیش کیا ہے اگر وقت کی تحدید نہ ہوتی تو آج کی اس پروگرام میں اظہار خیال کرنے والوں کی فیرست اور طویل ہوتی ہم خواہش کے باوجود ایسے لوگوں کو سننے سے قاسر ہیں جن کا پروفیسر صدیق حسن رحمت اللہ علیہ سے تعلق خاطر بھی تھا اور جو ان کے حلقے ارادت میں بھی شامل تھے ہم نے صدیق حسن رحمت اللہ علیہ سے تعلق رکھنے والوں کی جو فیرست تیار کی ہے وہ آج کی اس مجلس کے لیے بھی نہ کافی ہے لہذا ہم اس تازیتی نشست کو دو حصوں میں تقسیم کر رہے ہیں اور آج کی اس محدود وقت میں ہم اس کی پہلی کڑی آج کے ہفتہ واری پروگرام کی طور پر پیش کر رہے ہیں انشاءاللہ اس کی دوسری کڑی دو دن کے وقفے کے بعد آپ کے سامنے پیش کی جائے گی آج کی اس مجلس میں عالم عرب سے بھی نمائندگی ہے اور عالم غرب سے بھی اسلامی تحریک کے قائدین بھی ہیں تو دوسری طرف رفاہی خدمات کے نام اور چہرے بھی بزنس کے اساتین بھی ہیں تو تعلیمی میدان کے ماہرین بھی اور پروفیسر صدیق خسن صاحب کے سپوت بھی اس مجلس کی دوسری کڑی میں انشاءاللہ اظہار خیال کریں گے میں سب سے پہلے اس تازیتی نشست میں اظہار کرنے کے لیے پروفیسر صدیق خسن رحمت اللہ علیہ کے بہت ہی قریبی رفیق سید محمد جعفر صاحب کو دعوت دیتا ہوں جو وزن دو ہزار سولہ کی اتدہ ہی سے صدیق خسن رحمت اللہ علیہ کے دست راست رہے ہیں اور اس خاکے میں رنگ بھرنے میں آپ کا قلیدی کردار رہا ہے میں محترم سے خواہش کروں گا کہ وہ تشریف لائیں اور اپنی بات اس مناسبت سے رکھیں یہ ایک حقیقت ہے کہ ہمارا کوئی بھی عزیز اور دوست جب یہ دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو ہمیں اس کا افسوس ہوتا ہے غم ہوتا ہے لیکن بہرحال ہر انسان کو اس دنیا سے جانا ہے اور اللہ تعالیٰ کی جو اشیت اور مرضی ہے اس کے نطابق انہیں وقت وہ یہاں سے چلا جاتا ہے ہمیں شاید اس سے جتنا بھی دکھ ہو تکلیف ہو لیکن بہرحال ہم اللہ کے فیصلے پر راضی ہوتے ہیں اور رہنا چاہئے یہ بھی اس کے مسئلہت پر تقاضہ ہے کہ ہم اسی پر بھروسہ رکھیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صدیق حسن صاحب جیسی بہترین شخصیت کا تحریک کو نعم البندل عطا فرمائے صدیق حسن صاحب یوں تو ایک عرصے سے تحریک کے اہم کاموں کو انجام دے رہے تھے اور حلقہ کرلا کے امیر حلقہ کی حصے سے انہوں نے بہت سے کام وہاں بھی نئے کیے میڈیا ون جیسا ایک بڑا چیلنجنگ کام ان کے دور میں ہوا مادمم جیسی جیسا چیلنجنگ کام جو آج کل صحافتی دنیا میں یہ دونوں بڑے کام ہیں جو انہوں نے انجام دیئے الحمدللہ اور بہت کامیابی کے ساتھ انجام دیئے آج مادمم سارے عالم میں مختلف جگہوں سے شائع ہو رہا ہے اور میڈیا ون بھی ہندوستان میں واحد ایک ایسا میڈیا ہے جو گیا تحریکی فکر کا حامل ہے تو اس لحاظ سے یہ دو بڑے کارنامے انہوں نے انجام دیئے اور پھر اسی کے ساتھ ہندوستان میں جو بلاسودی ایسے کام سوسائیٹیز یا اس طرح کی چیزیں جس کے ذریعے لوگوں کو گیا انٹریسٹ فری کاروبار میں آگے بڑھنے کی باتیں ہوں تو اے آئی سی ال کے نام سے انہوں نے وہاں کئرلہ میں جو اس طرح اس کام کو بڑھایا آگے وہ ان کا کارنامہ ہے کہ کافی وہاں سرمایہ داروں نے یا مختلف لوگوں نے جو گیا میڈلیسٹ میں کام کرتے ہیں سارے لوگوں نے وہاں اس میں حصہ لیا اور ایک بڑا ونچر ہے وہ بھی جو انہوں نے اس کو انجام دیا اس طرح دیکھا جائے تو ابھی وہ امیر حلقہ کیرلت ہی تھے کہ انہوں نے کئی بڑے بڑے کام انہوں نے شروعات اس کی کی اور آج اس کے اثرات سارے دنیا میں پہرکات اسلامی کے لوگ بھی اور مسلمان بھی محسوس کرتے ہیں اسی کے ساتھ یہ بات بھی دیکھنے کی ہے کہ جب وہ مرکز بلائے گئے ڈاکٹر عبداللہ قنصاری صاحب جب امیر جماعت تھے اور ان کا یہ خیال ہوا کہ مرکز سے بھی خدمت خلق کے کام انجام دیے جائیں اور کیرلہ کے جو بڑے بڑے کام اور بڑے بڑے پروجیکٹس کو انہوں نے دیکھا اس سے بہت انسپائر ہوئے وہ اور ان کا خیال یہ تھا کہ صدیق حسین صاحب کو یہاں بلالینا چاہیے تاکہ مرکزی سطح پر بھی کچھ بڑے کام یہاں انجام دیے جا سکے تو ان توقعات کے پیش نظر انہوں نے صدیق حسین صاحب کو اپنی مقاعت کے وسط میں ہی یہاں بلالیہ اور گرچہ وہاں بہت سے کام ابھی دورے تھے حلقے میں اور حلقے کے لوگ نہیں چاہتے تھے کہ وہ بیج مقاعت میں وہاں سے بخصت ہوں لیکن بہرحال امیر جماعت کا فیصلت تھا اور لوگوں نے اس پہ سامنے سر جکایا اور ہمارے صدیق حسین صاحب بھی تشریف لے آئے بلا پس و پیش انہوں نے کسی قسم کا کوئی عذر نہیں پیش کیا عذرات اگر پیش کی جاتے رہے تو حلقہ کی طرف سے پیش کی جاتے رہے لیکن انہوں نے کوئی عذر پیش نہیں کیا بلا تعمل امیر کی خواہش اور حکم پر یہاں تشریف لے آئے ایسا بہت کم ہوتا ہے کہ ایسے لوگ جو مختلف قسم کے کام انجام دے رہے ہیں ان کے اپنے ذاتی معاملات مسائل بھی ہوں اور اتنی دور آ کر آسانی کے ساتھ آ جائیں مجھے یاد ہے کہ اس سے بہت پہلے بھی مجلس نمائندگان کے ایک جلاس میں مولانا سراج رسن صاحب امیر جماعت ہوئے اور انہوں نے نمائندگان کے جلاس میں یہ بات کہی کہ آپ نے ہم پر ذمہ داری تو ڈال دی امارت کی لیکن دوں گا میں چاہتا ہوں کہ لوگ وولنٹریلی اپنے آپ کو پیش کریں اور آئیں تو واحد شخص پوری مجلس نمائندگان میں جو کھڑا ہوا وہ صدی خسن صاحب تھے اور انہوں نے کہا میں تیار ہوں مجھے آپ جب چاہیں جس ذمہ داری پر چاہیں میں حاضر ہونے کو تیار ہوں تو اس وقت جب مرکز کے حالات بہت نا گفت بے یعنی یہاں جو مسائل تھے جو حالات تھے جو پریشانیاں تھیں یہاں نہ روشنی کا انتظام ٹھیک نہ پانی نہ رہنے کا کچھ بھی نہیں لیکن اور لوگوں کو معلم تھا ساؤت کے لوگ خاص طور سے دور کے لوگ جلدی آنا پسندی کرتے تھے اس زمانے میں مرکز میں آ کر قیام کر رہے اور جو آ گئے تھے وہ کتنی پریشانکن حالات میں رہتے تھے اور کتنا تذکرہ اور چرچہ ہوتا تھا یہ سب ہمارے سامنے کی باتیں ہیں لیکن صدیق حسن صاحب نے اس وقت بھی اپنے آپ کو بلا تعمل پیش کر دیا تھا مسار کی وجہ سے اور یہ اندازہ کر کہ حلقے کا کام انہوں نے حلقے کی مارک بھی وہاں سنبھالی تھی امیر جماعت نے ان کو یہاں تو نہیں بلایا لیکن بعد کے امیر جماعت نے ان کو یہاں بلا لیا تو یہاں آتے ایک ساتھ ہی انہوں یہ ہمارے امیر جماعت نے اس وقت کہا چلیے آپ اس کام کو لے کر آگے بڑھئی لیکن وہ اس کی پوری منصوبہ بندی یا تفصیلی منصوبہ بندی میں وقت لگا اور بہرحال اس کام کو انجام دینے کے سلسلے میں بڑی جان فیشانی سے انہوں نے کام لیا تو یہ جو ویجن تھا جس کو بعد مرکزی منصوبہ نے باقادہ منظور کیا اور اس میں مولانا جلالدین عمری صاحب کے زمانے میں بیا اس کو باقادی کے ساتھ اور فیصلے کے تحت اس کو لاغو کیا گیا تو اس وقت یہ جو ہے وہ گیا اتنے کم عرصے میں انہوں نے اس کام کو اس کی نقشہ کاری کی اور اس کو آگے بڑھانے کی کوشش کی مختلف انجیوز قائم کی اور جلد سے جلد ان کاموں کو انجام دینے کے سلسل میں آگے بہایا کام کو آپ لوگوں کو معلوم ہوگا کہ یہاں اسکالر اسکول بند ہو گیا تھا لیکن صدیق حسن صاحب نے آنے کے بعد پھر اس کو اپنے تعلیمی جو مشن تھا کہ تعلیم خدمت خلق ہیمن ویلفیر فانڈریشن کے تحت بڑے امور انجام دینے ہیں تو انہوں نے اسکالر اسکول کو اپنے ہاتھ میں لیا ان کے حوالے کیا گیا وہ اور پھر اسکالر اسکول دیکھتے دیکھتے کھل گیا اور یہ سارے کام انجام پانے لگے آپ کی علم میں یہ بات بھی ہوگی کہ یہاں جو علشفہ ملٹی اسپیشلیٹی ہسپیٹل قائم ہوا یہ اس کا سہرہ بھی انہی کے سر جاتا ہے کہ انہوں نے اس کو پاقیادہ ہیمن ویفیر ٹرسٹ کے تحت قائم کیا اور بہت کم مدد میں مقام حاصل ہو گیا الحمد اللہ اس علاقے کے لوگوں کے لئے بڑی رحمت ہے اور بڑی مدد دار ہوتی ہے یہ ہسپیٹل کی سہولت ہیں تو یہ سب بڑے کام انہوں نے بہت کم وقت میں کہا جا سکتا ہے کہ مشکل سے میرا خیال ہے کہ انہوں کو کام کرنے کا موقع ملا 7-8 سال کا 10 سال بھی انہیں خدمت کا موقع نہیں مل سکا اس لئے کہ ان کی صحت نے جواب دے دیا بیش میں اور پھر یہاں سے وہ واپس چلے گئے اور اسے 7-8 سال کے عرصے میں ایک متسر مدت میں اتنے سارے کام کرنا کہ پورے ہندوستان میں ایک نیٹورک بچھا دیا ہیمن ویڈ فیر پانڈیشن کا اس بی ایف کا سہولت مائیرو فائنانس کا اور مختلف پروجیکٹس کا اور سائکڑوں پروجیکٹس جو ہے ان کے وقت میں شروع ہو گئے تو یہ اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو اتنی کم مدت میں اور ایک ایسا شخص جو صحت کے لحاظ سے بھی کمزور اور اس کے باوجود اس نے اتنی کم وقت میں اتنے بڑے بڑے کام انجان دیئے اور اتنے غوابط قائم کیے نوجوان کو آگے بڑھایا اور جو صلاحیتیں مختلف حیث سے تھی چاہے وہ معاملی اور عرصت بھی ہوں انہیں اس میں لگا کر ان کے اندر بڑی جلہ پیدا کر دی اور بہت سی صلاحیتیں وہ بھر کر اس کام میں لگ گئی آج ہیمن ویلفر فانڈیشن اندرستان میں بڑا فانڈیشن کے حصے سے جانا جاتا ہے سہولت مائیک ری فائنانس ایک بڑا ونچر ہے جس کے ذریعے دو بیلین سے زیادہ ایک سال میں قرض مقام عطا فرمائے اور تحریک اسلامی کو ان کا نعم البدل عطا فرمائے ایسی سادہ اور معاملی انداز میں زندگی گزارنے والے لوگ کم ہی ملتے ہیں بہت ہی سادی ویساد رہے کوئی ذاتی فائدہ کسی قسم کا حالانکہ بڑے بڑے پروجیکٹ میں لوگوں کی طرف سے بڑی بڑی پیشکشن ہوتی رہی اور انہوں نے مختلف لوگوں کو اس سے فائدہ پہنچایا عوام کو فائدہ پہنچایا لیکن کبھی بھی کوئی ذاتی فائدہ اور منفذ حاصل نہیں کی ایسے بیلوس خادموں کا اس وقت اس دور میں بہت مشکل سے ہمیں مجسر ہوتے ہیں اس لئے ہمیں بہرحال دعا آفر صاحب اس موقع پہ آپ نے اپنے رفیق کو یاد کیا اور خراج عقیدت پیش کیا آپ کا بہت شکریہ اس کے بعد میں دعوت دیتا ہوں پروفیسر منظور احمد صاحب کو آپ فاؤنڈیشن کے بانی چیئرمین سید حامد کے جانشین ہیں اور اس وقت ہیومن آفر فاؤنڈیشن کے چیئرمین کے حیثیت سے رفاہی خدمات کی سربراہی انجام دے رہے ہیں ملک کی خدمت کے حوالے سے بھی آپ کا نام بہت معروف ہے آپ نے ملک کی سب سے بڑی ریاست اتر پردیش کے نظم و نص کو جیڈی پی کے حیثیت سے سوالہ ہے اور تعلیمی میدان میں بھی آپ نے آگرہ انویسٹی میرے عزیز دوست اور ساتھ کام کرنے والے پرسا صدیق حسن کا انتقال ہوا موت سب کو آنی ہے یہ ایک اتمنان کی بات ہے کہ صدیق حسن صاحب نے اپنی قرآن دے عوام خدمت میں خراہ میں گزاری اللہ کے راستے پر چل گزاری یہ ان کے لئے اور سب لوگوں کے لئے بہت ہی اتمنان کی بات ہے ہماری جواہ ہے کہ اللہ ان کو اپنے جواہ رحمت میں جگہ دے اور ان کے متعلقین کو جن نے ہم سب شامل ہیں سب جنی رتا گرے آمین دوستو صدی خزن صاحب کی پوری ملی فلاہی کام میں تھی اور بہت ہی عام معاملوں پر فوکس کیا انہوں جنوبی ہندوستان میں مسلمانوں کا حال بہتر ہے غریبوں کا حال ہی بہتر ہے لیکن اتر ہندوستان میں مسلمان تاریخی اسباب کی پیچھے پڑ گئے تھے صدی خزن صاحب کا فوکس شمال ہندوستان کی مسلمانوں کی ترقی پر تھا اور یہ جو ادارہ ہے Human Welfare Foundation ہندوستان ان کا احسان مند رہے گا اس کو انہوں نے مجھے شکل میں پروان چڑھایا اپنی تمام صلاحیتیں اس میں لگائیں اور الحمدللہ آج یہ ملک کا سب سے اہم فلاحی دارہ ہے ان کے تعلق تعلیم ویدان سے ہمیشہ رہا اور وہ اس طرح پڑھائے جنہوں نے کولیگی میں انہوں میں تعلیم بھی دی اور اس کے بعد بھی شمال انسان کی مسلمانوں کی تعلیم کے مسئلے میں وہ بہت ہی حساس طبیعت کی مالک تھے ہمیں دیکھا ہے کہ چاہے میوات کا معاملہ ہو اتپریش کا معاملہ ہو یا دودھ دار سے لاخ بنگال یا آسام کو معاملہ ہو وہ ہمیشہ ان کے دل یہاں کی تعلیم پسوانگی پر ربطہ تھا اور بہت کام کی انہوں نے بنگال میں آسام بنگال سے دیکھ میوات تک اس کے علاوہ میڈیا سے ہی تھا میں یاد ہے لخنو آئے تھے وہ ان کی خواہش تھی کہ لخنو سے ایک منورٹیز کا ایک اقوار ہندی یہ نکالا جائے بہت انہوں سے بات دیکھی انہوں نے اور انہیں بہت خوشش تھی انہیں خواب تھا انہیں کی کوشش سے انہیں کی سلاح سے انہیں کی انسپیریشن سے میں کہوں گا میں نے یہ جنمار دھمنا کے اقوال دوہزار گیارہ کے شروع نکالا تھا اور وہ چل رہا رہا دلہ اس سے پہلے رکھو آئے تھے وہ اور بہت انہیں بات دکیتی دوستو ہمارا ایک بڑا ستون گل گیا ہے لیکن یہ ہے کہ دوز کو سنبھالیں گے انشاءاللہ بہت بہت شکریہ بہت بہت شکریہ پروفیسر منظور احمد صاحب جزاکم اللہ خیر ہمارے مندو پروفیسر صدیق حسن رحمت اللہ صرف ہندوستان ہی میں نہیں بلکہ عالم عرب میں بھی ایک وزنری پرسنالٹی کی حیثیت سے جانے جاتے ہیں مسلم آپ بانی رکن اور اس کی جنرل سیکریٹیٹ یا مجلس امنا کے رکنے رکین رہے ہیں علامہ یوسف قرداوی اور ڈاکٹر ریسونی سے آپ کا ذاتی تعلق رہا ہے اور قطر میں الاتحاد العالمی لعلماء المسلمین کے جنرل سیکریٹری علی محید دین قراداغی کے آپ بارہ مہمان بھی رہے ہیں سدی خسن رحمت اللہ کے فکر سلیم اور نظر بائید کی گواہی دے رہے ہیں ڈاکٹر علی محید دین قراداغی جنرل سیکریٹری انٹرنیشنل اونین فار مسلم اسکالر سماح تشیخ تفضل مشکوری ناو ماجوری بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبت للمتقین والصلاة والسلام وعلى المبغوث رحمة للعالمین وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه إلى يوم الدین اصحاب الفضيلة والسماحة اخوة الكرام واخوات الكريمات احییكم جميعا بتحییة طیبة مباركة السلام الله عليكم ورحمته وبرکاته يشرفني أن اقدم العزاء بمناسبة وفاة العلامة البروفيسور الاسار صديق حسن على جهوده المباركة اقدم هذا العزاء اولا إلى امتنا الاسلام وإلى علماء المسلمين جميعا وإلى الجماعة الاسلامية وإلى جميع اهله وقاربه ومريديه وتلامذته ومحبیه فقد فقدنا اخا عزیزا وعالما كبيرا ومجاهدا عظيما كان هكذا نحسب ولا نزك احدا على الله من الذين قال الله سبحانه وتعالى فيهم من المؤمنين رجال صدقوا ما آهدوا الله عليه فمنهم من قضى محبا ومنهم من ينقضر وما بدلوا تبديلا فعرفت عليه فوجدته يعيش للإسلام ويعيش بالإسلام ويريد أن يقدم أعظم خدمة للإسلام وقد وفقه الله سبحانه وتعالى خلال عمره المبارك أن يقدم الكثير والكثير للشباب ولأمته الإسلامية ولجماعته الإسلامية في مختلف المجالات وحتى في مختلف المؤسسات التنموية فقد قدم مشروعا عظيما ناقشناه في بيتنا فكان هذا المشروع هو مشروعا تنمويا الحمد لله وفقه الله سبحانه وتعالى لأن تقوم هذه المؤسسة التنموية وهذه حقيقة من الصدقات الجارية وما تركه من العلم أيضا من الصدقات الجارية إننا والله كما قال حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم حينما توفي ابنه إبراهيم قال وإنا والله لفقدك لنهجنون ولكن لا نقول إلا حقا ونحن كذلك أيها الإخوة الأحبة ولكن عزاءنا هو أن الموت ليس آخر المحطات وليس آخر المطار في نظر عقيدتنا الإسلامية وإنما الموت محطة من محطات الحياة فروحه خالدة باقية وتلتقي بأرواحنا وأرواحنا تلتقي بروحه في الدنيا ثم ثم إن شاء الله أملنا كبير بالمحبة التي حقيقة تحققت بيننا وبينكم وبينه هذه المحبة تجعلنا إن شاء الله بإذن الله تعالى وبفضله ومنه أن نحشر جميعا في ظل الله سبحانه وتعالى وفي ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله هذا أملنا كبير وهذا ما يجعلنا حقيقة نحن المسلمين حينما يموت عالم كبير نستطيع أن نعز أنفسنا بهذه الكلمات الطيبات وبهذه وبهذا الأجل العظيم وبهذا التواصل الكبير الذي يتم بين الإنسان وبين العلماء ممن نحبه كذلك أيها الإخوة الأحبة فإن الله سبحانه وتعالى حينما يموت شخص عالم فإن الله سبحانه وتعالى لن يتركنا دون مجددين ودون علماء ربانيين فأملنا ذو الله كبير أن يعوض الأمة الإسلامية والأمة الهندية والجماعة الإسلامية بعلماء مثل شخ صديق حسن وبأمثاله وغيره من كبار العلماء في مختلف المجالات إننا نتضر إلى الله سبحانه وتعالى ونتضر إلى الله لأن يرحمه وأن يدخله فسيح جناته وأن يحشره مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا وأن نوصل إلى حضراتكم جميعا عزاء الاتحاد العالم لعلماء المسلمين رئاسة وأمانة وأعضاء نبلغ هذا العزاء إلى حضراتكم ونسأ الله سبحانه وتعالى أن يتقبل أخان الحبيب البروفيسور أن يتقبله من الشهداء ومن الصالحين ومن المقبولين بإذن الله سبحانه وتعالى أقول قول هذا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا جزيلا یا سماحت الشيخ أحسن الله عزاءنا وعزاءكم پروفیسور صدیق حسن رحمت الله علیہ کا تعلق شمالی ہند کی ریاستوں سے بہت مضبوط اور مستحقم رہا ہے اور اس میں بھی نارتیشت کی ریاستیں اور بالخصوص آسام سے تو آپ کا قلبی تعلق رہا ہے اس ریاست کا آپ نے بارہ دورہ کیا ہے اور وہاں کے اساتین سے ملاقاتیں کی ہیں تعلیم کے میدان میں آپ کی خدمات کے اطراف میں پروفیسور محبوب الحق نے اپنی انویسٹی میں صدیق حسن بلاک بنا رکھا ہے جو در حقیقت مرہوم صدیق حسن رحمت اللہ علیہ کی زندگی میں پروفیسور محبوب الحق اپنے تجربات شیئر کر رہے ہیں السلام علیکم it is very sad news for me especially that پروفیسور صدیق حسن صاحب is no more with us پروفیسور صدیق حسن صاحب was a great visionary great educationist and a great social reform still I can remember that he visited Gohati for some projects and through from other sources he came to know about me as that one Mangupala in Gohati is working for education and fighting for education through one of my friend Malana Shamsah Ahmed he came to my house and met me and sharing his ideas finally I was very much confused that a man from Kerala and a very senior man and belonging to a very big organization working in many areas why he has visited my house then I was thinking about him and finally I got lot of inspiration from his ideas vision and after that it was a continuous touch he usually through his colleague he used to call me and asking about the institutional progress fortunately he came again and I belong into a small district called Karimganj at that time we were supposed to start a small school again he landed in my school when only just two years filling the land so I found him as a real visionary and after few months he requested me to go to his place Kerala and finally along with my two of my friends we visited Kerala and still I was thinking that why he is inviting me why he is coming to my place my institutions that are not up to the when we went to Kerala he organized several small small meetings and introduced me to them finally I found that they are all rich people businessmen education working in different areas his intention was that this gentleman is working in the remote part of the north east region if anybody can come up and support him in different ways that was his main intention this was our last meeting with him in his home place in Kerala after that when I returned it came in my mind that I have to do something for professor K. Siddhika Shansa I have not spoken to him I have not discussed with any of his colleagues any of the Jamaan people only I have decided that we have to come up with a big building in our campus and this is the fifth building in our campus and it is the biggest building we have dedicated in his name in the year 2014 and K. Rahman Shansa fortunately came to Gaurati he also expressed interest to see our University of Science and Technology then he is also telling that yes he is a great man and he is working a lot for the community and especially in the field of education so after that when building has been inaugurated means foundation line has been done I have shared this information with many people from the Jamaat even from Delhi they came so now we recently we have completed now painting is going on in this building it is nearly 80,000 square feet block professor K. Siddhikasan block I have shared with many people in last five years after getting the fees from the students we have completed this building I got satisfaction today that in a small institution and from collecting fees from the students we have now 5,000 students we have built up a very beautiful building in the campus and it is glittering in the name of professor K. Siddhikasan it is satisfaction personally satisfaction for me he tried a lot to convince the people to mobilize resources for our University but he could not I tried to contact him but he was so ill I have communicated with some of a colleague that whether he can come and see that we have built up a nice building in his name anyway I will pray to Almighty Allah Subhanahu for his eternal peace and praying for Jarnatul Firdaus and my appeal to all his colleagues he was so many people self-follower I am not the part of the Jaman but he was a true lover of our foundation I got immense inspiration although we are very far he is in Kerala I am in Assam but he was a source of inspiration for me because it was his idea that how he can help this institution here in the northeastern part of the region many institutions are there in the northeastern below him to Jaman but I am not very much associated with them we are knowing each other but he separately he tried to promote our institutions Allah will give big reward to his figure whatever in his mind and certainly at ERD foundation at University of Science and Technology Megalaya will do more and will launch fellowship in our university will launch scholarship in his name and my appeal to all the Jaman people to come up with some initiatives for his remembrance that he was a great man lots of contribution for the society we have to inculcate this such kind of culture to make such kind of people for the society and for the betterment of our society thank you very much جزاکم اللہ خیر آئیے اس تازیتی نشست میں ملک و ملت کی بزرگ ترین شخصیت حضرت مولانا سید جلال الدین عمری حفظہ اللہ و رعاہ کی شخصیت سے اور ان کی گفتگو سے استفادہ کرتے ہیں آپ کا تعلق مرہوم صدی خسن رحمت اللہ علیہ سے کوئی ڈھکا چھپا نہیں ویزن دوہزار سولہ کی ابتداء گرچہ سابق امیر جماعت ڈاکٹر عبدالحق انساری مرہوم کے دورِ امارت میں ہوئی لیکن اس کے بڑے پروجیکٹس اور اس کی عملی تنفیذ کا کام قابلِ احترام سید جلال الدین عمری حفظہ اللہ کے دورِ امارت میں انجام پایا ہے مرہوم صدی خسن رحمت اللہ علیہ آپ کے زمانے میں دو میقاتوں میں نائب امیر جماعت بھی رہے ہیں آئیے مولانا کی زبانی سنتے ہیں صدی خسن رحمت اللہ علیہ کی جا فشانیوں اور ان کے فکر و عمل کی کہانی بسم اللہ الرحمن الرحیم جناب صدی خسن صاحب کا ابھی دو دن قبل انتقال ہوا ہے کئی برس سے وہ مختلف قسم کی بیماریوں میں امراض میں مبتلا تھے اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے اور ان کی درجات بلن کرے صدی خسن صاحب جماعت اسلامی کے ایک ذمہ دار فرد بلکہ جماعت اسلامی کے قائدین میں سے ایک تھے ان کی بڑی خدمات رہی ہیں کئی مقات تک وہ کیرلہ کے امیر حلقہ رہے ان کے زمانے میں کیرلہ کی جماعت میں بڑی ترقی کی اور اس میں بڑی عسط ہوئی وہ مرکز میں مرکز جماعت اسلامی ہم میں نائب امیر رہے اور یہاں آنے کے بعد بھی انہوں نے بڑی اہم خدمات انجان دی انہوں نے ایک ویجن دیا کہ جماعت کو یہ کام کرنے ہیں اس ویجن میں دو پہلو خاص نمائیں تھے ایک تو خدمت خلق کے کام اور دوسرا تعلیم کا کیوسط تو خدمت خلق کے مختلف کام اس میں مسلمانوں سے غریبی کو دور کرنا ان کے کمزور طبقات کو اوپر اٹھانا یہ بڑی اہم خدمت تھی خدمت خلق کے سلسلے میں انہوں نے کیرلا میں بھی انہوں نے بہت سی خدمات انجام دی ہیں وہاں پانچ ہاسپٹیل سے ہمارے جماعت کے کام کر رہے ہیں ان کے قیام میں میرا خیال ہے کہ کچھ صدی خسند صاحب کی کوششوں کا دخل رہا ہے مرکز آنے کے بعد انہوں نے یہاں اس شفاہ ہاسپٹل کا ایک نقشہ پیش کیا اور پھر اسے کافی ترقی دی اب وہ اس نقشے کی مطابق ترقی کر رہا ہے اور مختلف خدمات انجام دے رہا ہے لیکن اس کی بنیاد اصلاً انہیں نے رکھی تھی اور خاص بات یہ کہ جو لوگ خدمت کا کام انجام دے رہے ہیں جن کے اندر خدمت کا کام کا جذبہ ہے خاص طور پر کئرلا سے تعلق رکھنے والے لوگ ان سب سے ان کے روابط تھے اور ان کو انہوں نے اس بڑے پروجیکٹ کے لیے اس ویجن کے لیے آمادہ کیا اور ان سے فائدہ اٹھایا یہ ان کی خوبی تھی کہ اس طرح کے افراد پولے ملک میں اور خاص طور پر کئرلا میں جو لوگ بھی ہیں ان سے روابط کا قائم کرنا اور پھر ان سے فائدہ اٹھانا تو اب یہ ہاسپٹل جسے سٹیج پر پہنچ گیا ہے ظاہر ہے کہ اسے آپ کم سے کم اس علاقے میں بڑا ہاسپٹل کہہ سکتے ہیں جہاں ہر طرح کی سہولتیں موجود ہیں دوسری بات یہ ہے کہ تعلیم کے سلسلے میں انہوں نے بڑی خدمات کی مختلف ادارے کئرلا ہی میں نہیں بلکہ ہندوستان میں بھی خاص طور پر ان علاقوں میں جہاں مسلمانوں کی آبادی تو بہت ہے ان کا تناسوس زیادہ ہے لیکن تعلیم کے میدان میں وہ پیچھے ہیں جیسے آسام اور بنگال وغیرہ یا مشرق کی ریاستیں تو وہاں انہوں نے ادارے مختلف تعلیمی ادارے کھولے ان کو چلانے کی کوشش کی اس طرح کہ ادارے جو ان کی کوششوں سے یا ان کی سرپرستی سے قائم ہوئے ان کی تعدال بہت زیادہ ہے تو یہ تعلیم سے ان کی جلچسپی کا اظہار ہوتا ہے کہ وہ کئرلا میں بھی اور کئرلا سے باہر بھی خاص طور پر دور دراز علاقوں میں تعلیمی اداروں کا قائم کرنا اور پھر ان کو چلانے کیلئے سہولتیں فراہم کرنا یہ ان کا بڑا کام ہے یہ ایک چیز ان کی دلچسپی کی میڈیا سے بھی رہی ہے اس کا زندہ ثبوت معلوم ہے جو اب کئرلا کے بڑے اخبارات میں اس کا شمار ہوتا ہے مختلی مراحل میں اس کا چلانا مشکل ہو رہا تھا لیکن انہوں نے حوصلہ نہیں ہارا اور ہمت کے ساتھ اسے جاری رکھا اب وہ اپنے پیروں پر کھڑا ہے اسی طرح میڈیا کا قیام بھی ان کی کوششوں گانتی ہے جو ایک بڑا چینل ہے اب اس سے بہتر انداز میں فائدہ اٹھانے کی ضرورت محسوس ہوتی ہے بہرحال یہ میڈیا سے ان کی دلچسپی کا ایک بڑا ثبوت ہے کہ میڈیا جساں غالباً سرکاری داروں کے علاوہ اور کسی کے پاس اتنا بڑا چینل نہیں ہے وہ اصلاً ملیالم زبان میں ہے کوشش اس بات کی ہو رہی ہے کہ ہندی اور انگریزی میں بھی اسے چلایا جائے ایک بات یہ ہے تعلیم کی سلسلے میں تو انہوں نے اسکالرشپ کا بھی بڑا احتوام کیا تھا تو اب انہوں نے تعلیم کے لیے جو اسکالرشپ جیس طرح جاری کیے اس کی بڑی تفصیل ہے خاص بات یہ ہے کہ جامعہ اسلامی شانتہ پرم کے قیام میں بھی ان کی کوششوں کا دخل رہا ہے ایک چیز جو ان کی زندگی میں بہت ممائن تھی وہ یہ کہ وہ کسی بات سے مایوس نہیں ہوتے تھے ہمت نہیں ہرتے تھے کوئی بھی کام ہو تو ہوسلے کے ساتھ بات کرتے تھے یہ چیز ہم نے جب وہ امیر حلقات ہے بھی دیکھی تھی بعد میں بھی دیکھی کہ کسی چیز کو وہ اگر لوگ کہیں کہ یہ ہو نہیں سکتا تو وہ مسکرہ کے کہتے کہ یہ ہو سکتا ہے اور اسی حمت اور ہوسلے کے ساتھ وہ کام بھی کرتے تھے کئرلا میں مختلف مناحل میں ہم نے دیکھا کہ لوگ ہمت ہار رہے ہیں لیکن ان کی ہمت بیا نہیں ٹوٹتی تھی بلکہ وہ پوری ہمت اور ہوسلے کے ساتھ بات کرتے تھے اگر آدمی کے اندر ہوسلہ ہو اور ہمت ہو کہ یہ کام ہونا چاہیے اور ہو سکتا ہے تو بہت سے کام ہو کر سکتا ہے تو ان کی خوبی یہ بھی تھی کہ وہ ہمت کے ساتھ ہوسلے کے ساتھ بات کرتے تھے اور کوئی چیز جسے ناممکن کہا جاتا ہے اسے وہ آسانی سے خبول نہیں کرتے تھے برحال اسی ہمت اور ہوسلے کے ساتھ سے کا نتیج ہے یہ ہے کہ اللہ تعالی کی مدد بھی ان کو شامل ہے حال رہی ہے اور لوگوں کا تعاون بھی حاصل رہا ہوں ہی وہ اپنے جذبات کے ساتھ پھر یہ اپنی کوششوں کے ساتھ اس دنیا سے رخصت ہو گئے بڑی طویل علالت بھی رہی ان کی اور اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ ان کی کیا تکلیفیں تھیں تو ہم سب کی دعا ہے کہ اللہ تعالی انہیں جنت الفردوس میں جگہ دے اور ان کی خدمات کو خبول فرمائے اور وہ جذبہ اور حوصلہ اور لوگوں میں بھی پیدا فرمائے انہی چنبالتوں پر میں اپنا تحصر ختم کر رہا ہوں وآخر دوانا نمدللہ البلاللہ بہت بہت شکریہ خضرت مولانا سید جلال الدین عمری حفظ اللہ آج کی اس مجلس میں آپ کی شرکت کا آپ اپنے کمزوری اور صحت کی ناہمواری کے باوجود اس میں شریک رہے یہ صدیق حسن رحمت اللہ علیہ سے آپ کے خصوصی تعلق کو ظاہر کرتی ہے اللہ تعالی آپ کو عجر عظیم سے نوازے ڈاکٹر عمر فاروق کورکماز محترم صدیق حسن رحمت اللہ علیہ کے قدردانوں میں سے ہیں اور ان کی تعلیمی اور رفاہی خدمات کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں ترکی میں صدیق حسن رحمت اللہ علیہ کی میزبانی کا شرف آپ کو حاصل رہا ہے اور مختلف ڈسکشن بھی یہاں کے تعلیمی اور رفاہی خدمات کے حوالے سے ہوتے رہے ہیں آپ ان کے میڈیا ون کے انیشیٹیو سے بہت متاثر بھی رہے اور ایرلا دورے کے موقع پہ اس کو وزیڈ بھی کیا ان کے وزن کو سراحہ بھی پروفیسر عمر فاروق کورکماز اسی مناسبت سے آج کی تازیتی نششت میں شریک ہے فليتفضل مشکورا اعوذ باللہ من الشیطان ورحمت اللہ علیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والاقبت للمتاقین ولا اضوان الا على الظالمین والسلاة والسلام على رسولنا محمد وآله وصحبه اجمعین السلام عليكم ورحمت اللہ وبرکاتہ اخوكم في الله عمر فاروق کورکماز احجیكم من تركيا خاصة من اسطنبول عاصمة العالم وصدنا خبر وفاة استاذ المرحوم پروفیسور دکتور صديق حسن وهو شخصية عظیمة في الدعوة الاسلامیة في الهند بالحقیقہ علمت انه ساهم كثيرا في مشاريع كثيرة خاصة في رعایت خدمة الانسان وایضا في الاعلام الاسلامی في مالبار وترجم عدد كبير من الكتب من اللغة العربية والارضية الى لغة المالبارية هذه خسارة في الحقيقة للامة الاسلامیة نعتبر المسلمين في الهند في الحقيقة جزء لا يتجزأ لذلك احببنا ان نقدم تعزیتنا لأقارب بروفوسور دکتور صديق حسن وایضا لجماعه الاسلامی خاصة وكوادر الجماعه الاسلامیه في الهند نريد ان نقول اننا معكم في كل مراحل في اعمالكم الاسلامی سواء انتم تفرحون او في فرحتكم او في احزانكم نحن معكم نحن استفدنا كثيرا في الحقيقة من المسلمين من القیادات الفكرية من شبه القاره الهندية بشكل عام من مثل ابو الحسن علي الندبي وستاز المودود وستاز محمد اكبال وغیرهم من المفکرین بدون ان تمیز دون التفريق في الحقيقة لذلك هذا الخبر احزاننا كثيرا واحببنا ان نقدم تعزیتنا للاخوة في الهند علمت في اسنان زیارتي الى الهند ان استاز صدق حسن وكان من احد المفکری الذي في تأسیس مادیا وان چانل وانا تشرفت في الحقيقة بالمشاركة في هذه القناة باللغة الانجليزية وعلمت ان هذه القناة متميزة جدا من اشهر قنوات الموجودة في المالبار وخاصة لان الجماعة في هذه المرة لا تستخدم تستخدم اناصر مختلفة الكوادر مختلفة حتى من اناصر غير الجماعة وبالتالي هذا ادت الى نجاح كبير ايضا استاذ صدق حسن لائب دورا كبيرا في نشر الفكر الاسلامي في العمل الاسلامي كان رجلا متحمسا تابعت بعض المقاعة الفيديوهات له كان رجلا متحمسا وخطيب مكفوح هذه خسارة في الحقيقة للأمة الاسلامية لكن البقاء لله البقاء لله كدنا سوف ننتقل الى رفيق العلى الى ربنا سبحانه وتعالى اخيرا اريد ان اقول تركيا شعبا وهكومة تريد ان تقدم تعزيتها الى الاخوة في الهند والى جماعة الاسلامية خاصة والى اقارب محمد الصدق حسن بارك الله فيكم الله يرحم المرحوم ويسكنه ان شاء الله في بارتفير دوسي الاعلى بارك الله فيكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شکر الله سعیكم یا سماحت الدکتور وجزاكم اللہ خیرہ جناب سی رادہ کرشنن کی شمولیت آج کی اس مجلس میں صدی خسن رحمت اللہ علیہ سے آپ کے تعلق کو ظاہر کرتی ہے آپ پروفیسر صدی خسن رحمت اللہ علیہ کے زمانے میں ماد دھمم کے چیف ایڈیٹر بھی رہے ہیں اور کئی کتابوں کے مصنف اور مولیب بھی ہیں آئیے انہی کی زبانی سنتیں ہیں صدی خسن رحمت اللہ علیہ کی شخصیت کے کچھ گوشوں کو صدی خسن فریشتی خسن مصنف مصنف صدی خسن مصنف مصنف یا علیہ مصنف 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 شخصیت مصنف چیز کی ایگر پنامی ہے کہ وہ اجابی یک مقابل ہی چیز پاک یکی ایچی چیز شکلی حcentی ایچیتی طرح ملتشید کیلوم ہے ای ایپر پر صرفی ایچی باشید وہ کیا وقتی حیم ایدار ہیں شکلی اور ایسی دیاری مجھے سکتا ہے ان وجاہین حسین رہا باعتنی ہے اور مجھے علایت سے جائےancر ہمارے کیا تمہارے اوپر اٹھائے جاؤگی شکریہ تکہہ کیا مجھے لیوک کیا این سے تبرد کرتے جائے عام لئے کیا طوح کا اٹھائی طرف ایسی طرح مجھے جانبے جیسی طرح وہ جگہ علایہ میں جب کھٹے اور اور blev ایسا تک رہنے میں ملتا ہے قدرت ملتا ہی کسی کے لیے کامی شکریہ ملتا ہی کالا ہی کچھلے لسکتے ہیں یہ لے کیونکہ کسی ملتا ہے ہی کچھا ہی فيظہ چیزی اور حسن سکتان رہ perfectionہ سے محسین کے پارک سے پاپیزم کا رسیگ سوی ہے واقعا ہے اس سکاوراً وہ کسی طرح صی اللہ علیہ وسلم اور وہ ترتے سے محسین طرح محسین کرتے ہیں گذاری برحمت اور ایک حسین اپنیٰ یقین سویگی رہا ہے تو کاری جوانwardshn کردک قانون ا Informationen سمراین مجتمع مجتمع اپ کچھ برا either ٹاتھا ف appetite использ了 تطور حافظ اور امید انجربائی کی طیمید اور انجربائی کی طرف احمقاً اسی داخل ویمانی شرقے کے لئے معلومار نے انجربائی کیا، ایسا ہے وی اپنی ایسا ہے، بطلبتک، انجربائی کی طرف جسر قدر ملانہ، جسر قادر بار کیوں، انجربائی کی طرف خیال ڈالی اس کے سب سے ہی طرف ستاک ہلوں کو بھی کرنیا جا روиях وہ واقعی سای پر مطلوب ہے آپ کا مطلوب ہے جما سرچوں کیا شاہی پیشنید نیژیتش شاہی پیشنید شاہی پیشنید ہوگی پیشنید سای پیشنید زیادی گای پیشنید فیشنید گا پیشنید یہ ایسے پیشن جنگید ملہا ہے۔ ملہا ہے کہ ایک جب کی طور میں نے اس کے لئے اس طور پر ملتی ہے جب اس طور میں نے ایک امرین اور ملتی باری، ایک این باری قریب ملتی باری ایسی طور پر میں سوچ کی طور پر پر ملتی باری گرام، باری جنگ رہے، عزم کسی طور پر ملتی باری، پورا وہ صور رہے کی ہے وہ حق کا رئی ہے ب hogy افسد ملتی لئے اور ملتی لئے بارد ایک ترمید مجھے لئے ایک مجھے دیکھتے جاہاں آجا رہے اوجا جاہاں باسدے رہے بھی اجائز کسی کو ایک طورہ اجہاں حبا اچھے تمام گیا اس وہ جس دور اور سنسلے مرسی کے لیے ہمارے کے باتم اور وہ جانب ہمیں کہ وہاں انگیر کیا وہاں پر لیگر مجھے کیوں لیگر مجھے والمجھے اور مجھے گرے والنے کے لیے میں امیر مجھے لیڈیوڑی جانب اس مجھے کتے ہیں اور جانب اس نیشتر کے لیے ہمارے پر نیشتر ہمارے پرنسلے جب سوچکے ہیں ، تلانے لیمانتے ہیں ، اس طرح کا مطلب ہے ، اس طرح کا مطلب ہے ، اور کمیتر اور مطلب ہے ، کہ وہاں سوچکے ہیں ، کہ وہاں سے طرح کیا ہے ، اس کا مطلب ہے ، جو حلیی کماری کا مطلب ہے ، ونحن نسکتا ہے ، کہ ہے وہ اپسوڈکی نہوں چیز ان کی طور کی ہمارے میں اس سے کھڈا ہے کی طور کی طرد کشکہ امر مست mueڈا ہے اس کا اقوم باری انجانید کی طور کی توری دور ہیں اپنید کی طور پر جاوی امروڈ واقعی مجان ویڈنے کی طرف ادعم ویڈاک ویڈاک شکتے ہیں تو اپنید کی طور پر میارے ایرانی تو باری ستا تو ایرانی نکلے فرام کنندگی این طور پر نور رئیسی اور اپنے اور توب ہوتا ہے آپ محسوس کاملے کا شکریہ دیاج جلو اس نے انقیقا بھی امراتی جلو چلا لائے کاملا بیڈیوڈیوڈا علیہ ہمارے وہ خرمگڈیوڈ اکسات جلوڈیوڈیوڈڈیوڈا جلوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈا اور اس کی تشتریب ملک روڈیوڈا اور یہ بات کہی جاتی ہے کہ پروفیسر صدیق حسن سے جو کوئی ایک بار مل لیتا وہ ان کا ہو جاتا تھا اور یہ بات صرف تحریکی حلقے میں نہیں یا ہندوستان کے دائرے میں نہیں بلکہ اپنی ترسیل کے قوت رکھنے والی عربی زبان کے ذریعے وہ عربوں پہ بھی اپنی تاثیر چھوڑ دیتے تھے ایسے ہی ارادت مندوں میں ڈاکٹر ناصر قصانے کا شمار ہوتا ہے جو حرکہ دستوریہ کے جنرل سیکریٹری رہ چکے ہیں کوئیت کی پارلیمنٹ کے ممبر بھی رہ چکے ہیں آئیے جانتے ہیں ان کی زبانی کی کیا فرماتے ہیں وہ پروفیسر صدیق حسن رحمت اللہ علیہ کی شخصیت کے بارے میں فلیتفضل مشکورہ بسم اللہ الرحمن الرحیم نشارکكم اليوم في هذه الندوہ لنعي الفقید لبروفیسور صدیق حسن في لحظة افتقدنا فيها شخصیتا فذة تعرفت ایلیه بالکویت حیث زارنی في منزلی بصحبتی بعض الاخوه وذهلنی العرض ویندر ان نحصل مثل هذه القدوات في هذا العصر وعزاؤنا الوحید انه مدرسا ومعلما وبالتالی بالتأكید قد خرّج اجیالا تسعى للسير على نهجه وطریقته وطریقة عمله المبتكرة والمخلصة والتي تجسد مثالا حقيقيا حیويا على الارض رحمك الله يا شیخ يا بروفیسور ووصیتي لكل من يشارک في مثل هذه اللقاءات ان يعتبر تركت الشیخ الفكرية والعملية وبصماته امانة في رقبته ليأخذها ویطورها ویسعى لجعلها افضلا فافضل اللهم ارحمه وعافه واعف عنه واكرم نزله واستعمد خله واقسله بالثلج والماء والبرد ونقه من الذنوب والخطايا كما ينق الثوب والابیض من الدنس والسلام علیکم شکرا جزیلا سعادت الدکتور بہت بہت شکریہ ڈاکٹر سانے کا جو اس مجلس کا حصہ رہے پروفیسور صدیق خسن کی معاثر میں بہت سارے پروجیکٹ کا شمار کیا جا سکتا ہے اور اس کا دائرہ تمام ہی ریاستوں میں پھیلا ہوا ہے لیکن مرکز جماعت اسلامی ہند کے کیمپس میں ایک عظیم پروجیکٹ کی بنیاد رکھنا اور الشفاء ملٹی اسپیشلٹی ہاسپیٹل کی شکل میں رفاہی خدمات کا ایک مرکز بنا دینا اس کا سہرہ پروفیسور صدیق خسن رحمت اللہ علیہ کے سر جاتا ہے اس پروجیکٹ کی ابتدا ہی سے جن شخصیات کا بہت قریبی تعلق رہا ہے پروفیسور صدیق خسن سے اس میں ایک نام ڈاکٹر محمد فاروق صاحب کا ہے جو ایمز میں ایچ او ڈی رہ چکے ہیں اور اس وقت میڈیکل سرویس سوسائٹی آف انڈیا کے پریسیڈنٹ کی ایسی ایس سے ذمہ داری ادا کر رہے ہیں میں خواہش کروں گا کہ اس موقع پہ ڈاکٹر محمد فاروق صاحب بھی اپنی یادوں کو شیئر کریں جناب صدیق خسن صاحب ایک بہت بڑے ویجنری تھے وہ ایک گریٹ لیڈر ملٹیپل گریٹ اٹریبیوٹس میرا ان سے ایسوسییشن اقریباً دس سال سے زیادہ کتھا اور میں ان کو ایک ویجنری اس لئے مانتا ہوں کہ بڑی ساری چیزیں انہوں نے کنسیو کی سب سے بڑی بات میرے لئے تو یہ ہے کہ انہوں نے ہیمن ویل فیر ایکشلی سچر کمیٹی کے بعد یہ غالباً ان کے دماغے بات آئی کہ مسلم کی معاملات خراب ہیں اور اس کو انپرو کرنے کی کوشش کرنی چاہیے یہ ایک بہت بڑی رجن کی بات تھی کہ انہوں نے ہیمن ویل فیر ٹرس قائم کیا انہوں نے کنسیو کیا کہ اس میں ایک ہسپتال ہونے چاہیے انشفہ ہسپل کی شکریہ اور انہوں نے کا کمیٹمنٹ اتنا سٹرانگ تھا کہ ہی اسپیر ننے آف اس رفرز تو انشور کہ کمس 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 میرا اسسوسییشن اگر اس سے ہوا تو سنگل ہندیلی اگر کوئی پرسن رسپونسبل کہا جا سکتا ہے تو صدیق قرم سامی سے اور ان کا ایک تو پرسنل اخلاق اور خروص اور پیار ایسا تھا کہ ان سے ملیئے تو ایسا لگتا تھا کہ جیسے محبت کے سمندر میں غنبتے لگا کے آدمی نکل رہا ہے آن امپریس آدمی کوئی رہتا ہی نہیں تھا ان سے ملنے ہوا کیا محبت کیا خروص تھا اور دوسرا یہ کہ مجھ کو انہوں نے شید نکھرے لکھا رہا تھا اس وقت مجھے تھی ٹھیک سے یاد نہیں پر دن وہ میرے استاذ تھے ایک اخلاق رحمان قیدوئی صاحب گوورنر تھے بیہار کے تلکٹرہ کے وغیرہ وغیرہ تو ان تک پہنچ گئے انہوں نے بھی مجھ سے کہا تھا کہ نہیں انہوں نے اس میں تو کرنے چاہیے تو میں اس میں ان کے ساتھ ہو لیا اور دل و جان سے اس میں آگے بہانی بھی پوچھش کی ایمانداری کی بات یہ ہے کہ وہ ہرگز نہیں چاہتے تھے کہ آپ لوگ بڑی محلت کر کے ڈاکٹر بنے ہیں پرکٹس میں آنے کے بعد آپ اپنا نام کیوں خراب کرتے ہیں محل پرکٹس کر کے یا دوسری چیزیں کر کے سنانچہ وہ کہتے تھے کہ اگر آپ پیسے کے ضرورت ہے تو ہرگز ایسا مد کریے کہ آپ بزنس من سے کمپیٹ کر کے کمیشن کھانا غلط انویسٹگیشن لکھنا یا غلط آپریشن کرنا یا غلط دوائیاں لکھنا یہ ان سب چیزوں سے بچھئے ایک اتھکل وے میں پرکٹس کریے تو ان کی بڑا بھاری دیم یہی تھا کہ یہ اسپتال آئے اور اچھا کام کرے اور دوسری بڑی بات جو بلیک این وائٹ میں انہوں نے بہت ساری میٹنگ میں کہیں بھی ہے کہ ہم اچھی سرویس دینا چاہتے ہیں اور کمپیرابیل ہارسپیل سے کم قیمت پر دینا چاہتے کم سے کم 20 سے 25 قیمت کم ہونی چاہی گیا یہ بڑی مشن تھے اور یہ نہیں انہوں نے ایک میڈیٹل سرویس سسائیٹی اس کا مین مقصد ہی یہ ہے کہ ڈاکٹرز کو اس بات کے لیے پرسویٹ کیا جائے رضی مند کیا جائے ٹرین کیا جائے اور یقین دلائے جائے کہ روزی تو اللہ کے آپ میں ہوتی ہے مسلمان ہو کچھ تو یقین رکھو روزی آپ کو ایمانداری سے بھی کمانے کو ملے گی دوسری بات وہ یہ کہتے تھے کہ یہاں کی پبلک اس قدر بے حس نہیں ہے کہ ڈاکٹرز کو بھوکا مرنے دیں آپ جنگل میں بھی چلے جائیں اور ایمانداری سے خدمت کریں تو آپ کی ضروریات یقینا دوری ہو جائیں گے یہ سب ان کے سوچے میں کبھی کبھی میں سوچتا ہوں پتہ نہیں کیا ہے یہ بیک وارٹرز میں کیا خصوصیت ہے کہ ساؤس کے لوگ بتائیے ساؤس کے لوگ اتنے اچھے اچھے کام کر رہے ہیں انجوکیشن میں ہیلپ میں اور بہت سے چیزوں میں پبلک انٹریس کے کام خوب کرتے ہیں صدیق حسن صاحب بھی کم ایٹماسفیر ان کو چھوٹ نہیں کرتا تھا وہ بیمار پڑ گئے بیماری کے وجہ سے انہیں یہاں چھوڑنا بھی پڑا کیونکہ یہاں کا ماحول یہاں کی ہوا یہاں کا پلنشن ان کو راست نہیں آتا تھا تو بہت بڑے ویجن ان کا تھا کہ انہوں نے نہ صرف ہاسپیٹل اور کیا بلکہ بہت ساری سکیم تھی ویجن سکسٹین اور ویجن ٹونٹی سکھ بڑھا تو بڑے سارے کام کی یہ نہیں کارلا میں تو انہوں نے انہوں انٹریس کے بہنشمار کام کی اور سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ جس کو فراموز تو کسی طرح کیا ہی نہیں جا سکتا پھر انہوں مادیمم نام کا ایک اخبار نکالا اور نہ صرف مادیمم اخبار نکالا پھر انہوں نے اپنا ٹی وی چینل بھی شروع کیا جو ایک بہت بڑی بات تھی بڑے ویجن کی بات ایسے ویجن ذی لوگ آسانی سے پیدا نہیں ہوتے بہت بڑے آدمی ان کا میں تو ان کا بڑا مشکور ہوں کہ انہوں نے ایک اسپطال ایسے جگھے شروع کیا جو مسلم پاپولیٹڈ ایریا میں ہے اور یہاں کے پاپولیشن بہت ایفلینٹ لوگوں کی نہیں ہے غریب گربہ ہی ہے اور یہ بہت بڑے ویجن کی بات ہے کہ انہوں نے ان کی خدمت کے لیے یہاں ایفرال فائم کیا تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کو یاد رکھنا چاہیے ان سے انسپریشن دیکھ ان کے مقاصد کو آگے بڑھانے کے لیے لوگوں کو آنا چاہیے ایمانداری سے کام کرنا چاہیے ایمانداری سے خدمت کرنی چاہیے یہ ان کا سب سے بڑا ڈریم تھا یہ ہم ان کو اپنے ساتھ زندہ رکھیں ان کے مقاصد کو پورا کریں اور ان کی طرح سے ان کی طبانہوں کو پورا کریں تو ان کی روح کو ضرور سبگل مرے گا مرہ ایسا مانداری بہت بڑے ویجن کی یقینا آدمی تھی اس میں پنچول تھے ٹائم تھے کہ وہ کبھی بھی کسی میٹنگ میں لیٹ نہیں ہوتے بڑے بڑے بڑی بات یہ تھی کہ وہ سو سمپل ان ہز لائف سٹائل بڑے سمپل لیویگ ہی پہاپس نیور لائک در بڑے مکان بڑی گاڑی کا ان میں تمنہ تھی انہ تھی یہ مجھے دوسر دیس سال ملتی رشاید میں بتا سکو لیکن میں آدمی کو خوب خوب موقع ملتا ہے کہ وہ ہیماریٹی کی فلاہ کے طرف اپنی کوششیں اور رجیان لگائیں میں تو یہی سمجھتا ہوں کہ ہیماریٹی سو سمپل لائف کہ ان کو خوب وقت ملتا تھا انہوں نے بڑے سارے ہیماریٹی کے کام کیے ہیماریٹی کے کام کیے تو اللہ ان کو ان کاموں کی جزا ضرور دے گا کیونکہ یہ تو ایک طرح سے سلط جاریہ ہے اگر یہ اسپطال کام کرتا رہا تو وہ یاد ہی نہیں کیے جائیں گے بلکہ اس کا سواب بھی ان کو ان سے مقام دلانے میں کام کرے گا بہت بہت شکریہ ڈاکٹر مہت فاروق صاحب جزاکم اللہ خیر اللہ آپ کو بہترین بدلا دے کئرلا کی سرزمین سے لے کر دہلی اور دہلی سے لے کر مشرق وستہ اور یورپ اور امریکہ میں بھی جس شخصیت کو پروفیسر صدیق حسن رحمت اللہ علیہ کی مصابت رہی ہے اتفاق سے وہ عمر میں ان سے بڑے ہیں جناب ابراہیم صاحب لیکن وہ ہمیشہ پروفیسر صدیق حسن کو اپنا مرشد اور اپنا مربی سمجھتے رہے اور اس انداز میں تعلق خاتر کا اظہار کرتے رہے جیسے کی استاد اور شاگرد کا رشتہ ہوں ٹیک ابراہیم صاحب نہ صرف جماعت اسلامی ہن بلکہ بعد میں ویزن دو ہزار سولہ کی شکل میں اس عظیم پروجیکٹ کے آبیاری میں بھی صدیق حسن صاحب رحمت اللہ علیہ کے دست واضو بنے رہے اس مجلس میں ان کی بھی شمولیت ہے آئیے جانتے ہیں کیا فرماتے ہیں ٹیک ابراہیم صاحب اپنے سے کم عمر مرشد کے بارے میں سلام علیکم الحمد للہ رب العالمين والسلام والسلام علی سید المرسلین المبروس رحمت للعالمين وعلا آلیه وصحاب اجمعین 21 سنجیری. As somebody put it, he was the visionary of the 21 سنجیری. His vision, I went to him when he planned this. I asked him, what is the plan? He said, we have to raise five crore rupees. Then I asked him, you mistaken the figure? No, no, he said five crore. We have to go. Then he said, we have to travel everywhere, all the Gulf countries to raise such funds. And we went together two times, in fact, in the Gulf countries. And the pattern of our fundraising was, we will ask people, you don't have to pay anything now. You promise, you promise ten lakhs, five lakhs and so on. The people promising that way, five lakhs, ten lakhs and so on. and then we tell them, you have to pay it in instalments. And actually, maybe even now, that's what's coming to the foundation. The real proof of his visionary thing is, that is the trust foundation, welfare foundation building in Delhi. That is the real proof of it. We raised funds, we both together raised funds for them. and that was he. And he never, one thing I would emphasize is, he was an awliya. Because Al-a-inna awliya, Al-qur'an says, Al-a-inna awliya, Allahi la hawfan alihim walahim yajanoon. Al-a-inna awliya. Al-a-inna awliya. So the awliya criteria, the Quran says is that, Iman and taqwa. As for Siddiq Hasan Sahib, Iman and taqwa, his whole life was like that. He was very fearful of Allah. He prayed, Aum and so on. So in that sense, he was an awliya of Allah. We worked together in many fields. In fact, one of the things I remember is when he was sick, we brought him to America. I was in Canada and we thought his sickness is not being cured by any kind of medical medication in Kerala, allopathy, homeopathy, allopathy, everything. And I thought the best way is to come to America and be treated there. That's what happened. And he came, Al-a-inna awliya, and some of the good, generous brothers provided our ticket, every expenses. and he came and then we went to the hospital and they checked his record that he had in Kerala as many tens of pages of record. and they said, the doctor looked at it and said, oh, they could not find his sickness. I cannot find it. I have no idea what the sickness is. So he didn't get any real treatment there too. and then he returned back to Kerala and started getting some of the treatment. That was my experience with him. We always worked together. Actually, nobody claimed more than me who was the closest to him. I was the closest to him. He felt that way. We felt that way. We loved each other, we prayed for each other, and we worked together. So he has gone to Allah subhanahu wa ta'ala, the malaika, angels, or he is being received by the angels in the seven heavens saying, I, in fact, his departure or passing away, put a screen on the, on the Jamaat-e-Islami in India's face. He was the one who brought up the Jamaat-e-Islami, that great. And he was a very, two things, one is he is a social worker. He felt that every human being is, should be helped, no matter what the religion, what the race, color or so. So man was his, his idea. Any man, he want to help, he helped. He helped in many places, he went to Assam, a lot of people were killed, there were children, and he, he built an even an orphanage. And not only that one thing, the, 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 the organization he built is many, CGU, and so on. It don't come into my mind, but he made several organizations. All this is his brainchild. Now, if we look at, look at his achievements, it is numerous. It cannot be finished in few words. It needs a volume to work out the way he, to, to, his mission to be really explained. May Allah subhanahu wa ta'ala grant him paradise. May Allah forgive him. may Allah make him among the saliheen, shahadai saliheen, and among them, and may Allah join us all in paradise. as the brothers facing each other in the, in the cushions. That way, we hope that we all will be in the paradise at the, at Allah subhanahu wa ta'ala's feet. Thank you very much, TK Ibrahim Sahib. as the اور نوجوانوں کے احساس کو ہمارے ساتھ شیئر کیجئے بسم اللہ الرحمن الرحیم علامہ اقبال نے قیادت کے سلسلے میں یہ بات کہی تھی کہ نگاہ بلند سخن دل نواز جان پرسوس یہی ہے رخت سفر میر کاروان کے لئے جب ہم مرہوم پروفیسر صدیق حسن رحمت اللہ علیہ کی زندگی کو دیکھتے ہیں تو آپ کی زندگی علامہ کے اس شیئر کی تعبیر نظر آتی ہے اس دنیا میں ہر شخص کو زندگی ایک ہی دفعہ ملتی ہے لیکن بعض لوگ اپنے کاموں سے اس ایک مختصر زندگی میں ہزاروں لوگوں کو زندگی آتا کرتے ہیں آپ نے اپنی زندگی میں یہی کام کیا بڑے لوگوں کی خاص بات یہ ہوتی ہے کہ ان کے خواب بڑے ہوتے ہیں اور پروفیسر صاحب کے خواب تو الحمدللہ بہت بڑے رہے ہیں لیکن خاص بات ان کے خوابوں کی یہ رہی کہ انہوں نے اپنے خوابوں کو صرف اپنی ذات تک محدود نہیں رکھا بلکہ جو خواب وہ دیکھتے تھے انہوں نے کامیابی کے ساتھ ایک پوری جنریشن کو وہ خواب دکھایا خیادت کی ایک خاص بات یہ بھی ہوتی ہے کہ اسے صرف منزل کا پتہ نہیں ہوتا بلکہ منزل کے ساتھ راستے کا پتہ بھی ہوتا ہے اور صرف راستے کا پتہ ہی نہیں ہوتا بلکہ وہ خود میدان عمل میں اتر کر اس راستے پر چل کر لوگوں کے لئے نمونہ بنتی ہے اور اپنے ساتھ سیکڑوں اور ہزاروں لوگوں کو اس راستے پر چلاتی ہے مرہوم پروفیسر صدیق حسن کے ذریعے شروع کیے گئے کاموں پر اگر نظر دالی جائے ان کے پروجیکٹس پر نظر دالی جائے تو یہ محسوس ہوتا ہے کہ آپ وہ فرد تھے جس کو منزل بھی پتہ تھی جس کو منزل کا راستہ بھی پتہ تھا جو پورے راستے پر پوری دنسوزی کے ساتھ پورے صبر اور استقلال کے ساتھ خود بھی چلتا رہا اور ہزاروں لوگوں کو اپنے ساتھ جس نے چلا رہا پروفیسر صاحب کی ذات امت مسلمہ کے لیے اور ہندوستانی سماج کے لیے اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت تھی نورت انڈیا میں نورت اسٹ میں کرلا میں اور ملک کے دیگر خطوں میں آپ کی جانب سے شروع کیے گئے پروجیکٹس کے نتیجے میں ہزاروں لوگوں کی زندگی میں بلا مبالغہ ایک غیر معمولی چینج آیا ایک غیر معمولی تبدیلی آیا ضرورت اس بات کی ہے کہ جس ویجن کو لے کر وہ اٹھے تھے جس کام کو لے کر وہ اٹھے تھے آپ کے جانے کے بعد بھی ہم اس کام کو اسی دلسوزی کے ساتھ اسی عظم کے ساتھ اسی استقلال کے ساتھ اسی صلاحیت کے ساتھ جاری رکھیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو اس بات کی توفیق بھی دے اللہ تعالیٰ مرہوم کی مغفرت فرمائے ہم کے پسماندگان کو صبر جمیل عطا کریں اسی کے ساتھ ساتھ ایک اعلان بھی ہم یہاں کرنا چاہتے ہیں اور ایک گزارج بھی اعلان تو یہ ہے کہ سٹوڈنٹ اسلامی آگنیزیشن آف انڈیا ایسائیو کی جانب سے انشاءاللہ سوشل سرویس کے سیکٹر میں جو لوگ تعالیم حاصل کر رہے ہیں جو لوگ علم حاصل کر رہے ہیں ان کے لیے پروفیسر صدیق حسن اسکولرشپ کا اعلان کیا جاتا ہے انشاءاللہ ہر سال ہم سیلیکٹڈ قلبہ کو سیلیکٹڈ اسٹوڈنٹس کو جو بی ایس ڈیو اور ایم ایس ڈیو کر رہے ہیں اپنی جانب سے سکولرشپ دیں گے اسی کے ساتھ ساتھ ہماری ہیمن ویلفر فانڈیشن یا دیگر ان کے چاہنے والوں سے گزارش ہوگی کہ خاص طور پر سوشل سرویس کے سیکٹر میں جو لوگ کام کر رہے ہیں ان کے لیے پروفیسر صدیق حسن میموریل ایوارڈ پر ایکسلنس ان سوشل سرویس کا انعقاد کیا جائے اس کی شروعات کی جائے تاکہ مزید لوگوں کو آپ کے پیغام سے بھی آشنائی ہو اور مزید لوگ اس قافلے سے جڑتے رہیں اور جو لوگ جڑتے رہیں ان کی حوصلہ افضائی بھی ہوتی رہیں اللہ تعالیٰ سے پھر ایک دفعہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو مرحوم کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق اطاف فرمائیں ان کی نیکیوں کو خبول فرمائیں بلکیوں سے درگزر فرمائیں بہت بہت شکریہ جزاکم اللہ خیرت آج کی اس مجلس کا یہی پہ اختتام ہوتا ہے لیکن میں یہ آپ کو بتاتا چلوں کہ ابھی ہمارے بہت سارے سپیکرز اس مجلس کا حصہ بننے سے رہ گئے ہیں ان کی شرکت انشاءاللہ تازیتی نشست کے دوسرے پارٹ میں ہوگی اور اس موقع پہ باقی احباب اور باقی رفقہ کار کے تاثرات کو آپ سن سکیں گے تو تازیتی نشست کے پہلے حصے کا یہیں پہ اختتام کیا جاتا ہے اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ محترم صدیق حسن رحمت اللہ علیہ کی قبر کو نور سے بھر دے ان کے درجات کو بلند فرمائے ان کے اہل خانہ اور تحریک اسلامی کے متوسلین اور وزن دو ہزار چھبیس کے مستفیدین اور اس کے ڈونرز اور اس کے جتنے متعلقین ہیں ان کو صبر جمیل عطا فرمائے آمین وآخر داوانا آنے الحمدللہ رب العالمین رب العالمین اور اس کے مستفیدین دفع molten